مہترم ناظرین و سامعین اپنی سگی بھابی جو نئی نویلی دلہن بن کر کے گھر پر آئی تھی اور اپنے جیجا اور اسی طرح سے اپنے بھائی کے ایک دوست کا قتل کرتا ہے مار دیتا ہے اور خود بھی وہ اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بھی گولی مار لیتا ہے سنیے کہ عرصرہ کی رپورٹ ہے میرے دوستو کہ جب شادی ہوتی ہے سونو کی بارات جاتی ہیں سونی لڑکی جس کا نام ہے جو دلہن بن کر کے گھر آتی ہے سارے کے سارا ماحول اچھا تھا ڈیجے بستا ہے بارات چلتی ہے دلہن گھر پر آتی ہے شام کو گھر پر پارٹی ہوتی ہے سونو کا بھائی لیکن وہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے سب شراب پیتے ہیں وہ خود شراب لا کر کے دیتا ہے سارے کے سارے شراب پیتے ہیں کالڈرنگ پیتے ہیں اور اس کے بعد جب سوتے ہیں پھر دلہے کا بھائی وہ رات میں یہ کام انجام دیتا ہے کہ اوپر چھت پر جاتا ہے اپنے بھائی کو بھی مارتا ہے نئی نویلی دلہن اپنی بھاوی کو بھی مار دیتا ہے چاکو سے قتل کر دیتا ہے اپنے دوسرے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے اپنے جیجا کو بھی قتل کرتا ہے اور اسی طرح سے اپنے بھائی کا دوست دوست جو ہے آیا ہوا تا شادی میں اس کو بھی قتل کر دیتا ہے صبح ہوتی ہے آخر اس کی بہن جس طرح سے آج کل صبح صبح لوگ گھومنے گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ بہن گھوم کر کے آئے تو اس نے دیکھا کہ خون ہی خون بہ رہا ہے اس نے دیکھا کہ سانس چل رہی ہو لیکن کسی کی بھی سانس باقی نہیں تھی سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے آخر کار اسے دیکھا گیا تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا پھر جب گھر والے اس کو معلومات کرنے لگے اس سے وہ گھر سے باہر بھاگنے لگا اور اسی طرح سے بھاگتے بھاگتے اس نے ایک تمنچہ اپنے پاس لیے ہوئے تھا وہ نکالا اور اپنے بھی گولی مار لی اور جہاں بحق ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا پھر ریپورٹ تھانے تک پہنچتی ہے پولیس والے تفتیش کرتے ہیں معلومات کرتے ہیں لیکن معلوم کریں تو کس سے معلوم کریں سزا دیں تو کس کو دیں اور یہ معاملہ معلوم کریں تو کس سے معلوم کریں کہ کیا ہے کس وجہ سے اس نے ان پانچ لوگوں کو مارا ہے چھٹا ہے خود خود بھی اس دنیا سے مر گیا اپنے بھی اس نے گولی مار لی تو پولیس بھی معلوم کریں تو کس سے پھر آخر کار ان کے باپ سے اس کے باپ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آخر کچھ ناراضگی تھی یا کیا مسئلہ تھا باپ کہتا ہے کہ کوئی ناراضگی نہیں تھی اچھی کاسی ہم نے شادی کی ہے سب رات کو بھی سب خوشت تھے کولڈرنگ وغیرہ شراب وغیرہ یہ سب لوگوں نے پی ہے رات کو بھی اس کے بعد سب سو چکے تھے لیکن کوئی ناراضگی کا مسئلہ نہیں تھا لیکن ایک بات باپ نے بتلائی کہ ہاں یہ جوب کرتا ہے باہر جب اس کے بھائی کو دو کو ہم نے زمین دلوائی تو اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی زمین دلوائی جائے یا مجھے اس کی رقم دی جائے لیکن میں نے اس کو زمین نہیں دلوائی پھر وہ بھائی کے شادی میں گھر بھی آتا ہے لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا سخت ناراض ہے تو میرے دوستو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف ایک زمین کے بنا پر کچھ رقم کی بنا پر یہ اتنا سخت ناراض گھر والوں سے تھا کہ اپنے بھائی کی دو بھائیوں کی اس نے جان لی ایک نئی نویلی دلہن اپنی بھابی کی جان لی ایک اپنے جیجہ کی بھی اس نے جان لی اور اپنے بھائی کے دوست کی اس کی بھی جان لی گویا کے پانچ افراد ہیں جن کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا جس نے ان لوگوں کو پانچ لوگوں کو اس دنیا سے رقصت کر دیا اور چھٹا یہ خود اپنے آپ کو بھی گولی مار کر کے رقصت ہو گیا تو میرے دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لالچ کتنی بری بلا چیز ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ فوراں تیش میں آگر گئے ہم خود فیصلہ کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر اس کا خمیازہ خود ہی بگتنا پڑے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی